جو آج جو پریٹیکل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹکر ٹائمر تو ٹکر ٹائمر میں ہم نے کیا کرنا ہے ویلیو آف جی جس کو ہم ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کہتے ہیں اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے صحیح ہے اور یہ میتھڈ جو ہوگا یہ فری فول میتھڈ ہوگا آپ فری فول کے دو دو پریٹیکل ہیں ڈیفرنٹ صحیح ہے ایک ہے الیکٹرونک ٹائمر اور دوسرا یہ آج جو ہم کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹکر ٹائمر تو ان دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا ہے صحیح ہے تو یہ ہمارا پاس جو اپریٹس ہے یہ والا یہ ٹکر ٹائمر ہے آپ اس کو ٹکر ٹائمر کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ چلتا بھی ٹکر کر کے ہی چلتا ہے اسی وجہ سے یہ دیکھیں اسی لئے اس کو ہم ٹکر ٹائمر بولتے ہیں تو آج کا یہ پریٹیکل ہے آج کا ہمارا یہ پریٹیکل ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے نکالنی کیا ہے نکالنی ہے ہم نے جی کی ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی صحیح ہے تو ہم نے جی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا سمال جی اور یہ ہوتی ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوائر اگر اس کو سنٹی میٹر میں لیں تو نائن ایٹی سنٹی میٹر پر سیکنڈ سکوائر ہوتا ہے صحیح ہے اب ایکسلریشن ہمیں چاہیے تو اس کا موالا بیلو سٹی چاہیے اب بیلو سٹی ہمیں چاہیے تو اس میں ڈسپلیسمنٹ چاہیے ہمیں تو یہ کچھ چیزیں ہمیں چاہیے تو جو مین چیز ہے وہ آپ کی کیا ہے ڈسپلیسمنٹ کی ہے تو آپ ڈسپلیسمنٹ کیسے نکالیں گے اس کے لئے ہم نے پرفرم کرنا پڑے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیسے پرفرم کرتے ہیں اور اپسرویشن ٹیبل بھی بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا اپسرویشن ٹیبل اپسرویشن ٹیبل میں فرسٹ کولم کونسا بنے گا ہمارا وہ بنے گا آپ کا جو ہے ڈسپلیسمنٹ کا بنے گا صحیح ہے تو یہ ہو گیا ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ ہم جو ریپریزنٹ کریں گے وہ ڈیلٹا ایکس سے ریپریزنٹ کریں گے یعنی چینج ان ڈسپلیسمنٹ صحیح ہے تو یہ آ گیا نیکس ہم کیا کریں گے ویلوزٹی ویلوزٹی بھی سے ریپریزنٹ کریں گے اور یہ ایکوال ہوگا ڈیلٹا ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم صحیح ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں چاہیے کیا ایکسیلریشن یعنی ایکسیلریشن ڈیوٹو گریوٹی جس کو ہم جی سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ جی کی ویلیو بیسکلی یہ باڈی ہم جب فری فول کرواتے ہیں یہ ٹورس دی آرت آرہی ہے صحیح ہے یعنی اب آو دی سرفیس آپ دی آرت ہے تو اسی لیے اس کی ایکسیلریشن کو ہم ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کہیں گے اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جی سے تو یہ ایکول ہوتا ہے چینج ان ویلوزٹی ڈیوائڈ بائی ٹائم صحیح ہے تو یہ آ جائے گی یہاں سے اس فورملے سے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا میل لے لیں گے تو یہ میل جو ہوگا وہ بیسکلی ہمارا انسر ہوگا اور یہ کتنا آنا چاہیے نائن ایٹی کے آراؤنڈ آنا چاہیے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اب پرفومنس کی طرف آنا ہے پرفومنس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جو ہمارا پاس اپریٹس ہے وہ دیکھتے ہیں ایک دوئے ٹکل ٹائمر صحیح ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہمارا پاس پیپر ٹیپ ہے صحیح ہے اس کے بعد ہمارا پاس کوپ ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا پاس پیپر ٹیپ ہے صحیح ہے تو یہ اپریٹس یہ ہمارا پاس ٹکر ٹائمر صحیح ہے تو یہ چیزیں ہمارا پاس ہوں گی اور یہ اپریٹس کے لائیں گے اور ان کو ہم یوز کریں گے تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے آپ نے یہ پیپر ٹیپ لینا ہے اب اس کی لن کتنی رکھو گے اس کی لن زیادہ زیادہ آپ کی جو شیٹ ہوگی یا اگر پورٹفولیو پہ کر رہے ہیں تو اس پورٹفولیو کی جو لن جو ہوگی اس کی جتنی لینی ہے ایک ٹیپ لینی ہے صحیح ہے یہ ٹیپ لے لیا آپ نے اس کو گاٹو اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا یہاں سے فولڈ کرنا ہے صحیح ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کو یوں تھوڑا فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پہ باند دینا ہے اس اس میٹیلک بوب پہ ٹائی کرنا ہے ٹائی کر کرنا ہے ٹائی کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا شوڈ بھی بنایا تھا وہ بھی دیکھ لیجی گا اس میں بتایا گیا ہے کیسے کرتے ہیں صحیح ہے چھوٹا سا ٹیبل ہو گئے اتنا سا اور اس کو یہاں پہ فکس کرنا ہے بس یہ فکس ہو اور جب ہم اس کو ہولڈ کریں ہینگ کریں تو یہ کھلے نہیں ہے اسے صحیح ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد دیکھو ہم جو ہے اس میں سے پاس کرا کچھ کریں یہاں سے ان سے پاس کرنا ہے دیکھو اب اس کا سائز جو نا اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے اس کا سائز بڑا ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے اس کو اس کے سائز کو تھوڑا سا کٹ دیتے ہیں تاکہ فری فول ہو اگر ہم نہیں کٹ ایسے ہی کریں گے تو کیا ہوگا اس میں ریڈنگز میں ایرر آئے گا یہ سلولی جو نا یہ تھوڑا جو نا سلولی اس ہگ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اس کے سائز کے ساتھ اور یہ مللپ اس کو آہ ریزسٹ کرے گا اس کو فری فول ہونے سے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کی جو ٹھیکنس جو ہے اس کو ہم سائیڈ سے تھوڑی چھوڑی کر دیگی یوں کٹ کے فری فول نہیں ہوتا یہ اس کے ہوت جو ہیں اس میں سے صحیح سے فری فول اس میں فس جائے گا اس لئے ہم سائیڈ سے تھوڑی تھکنس کم کر دیں گے صحیح تا کہ ہماری ریڈنگ آسکے ہیں جو ہمیں ڈسپلیسمنٹ چاہیے وہ یہاں سے ملے گا اس اس لئے تو میں اس کو سائیڈ سے کٹ رہا ہوں ایسے آپ نے کٹ نا ہے اس سے سیزر سے یہ کٹ دیا آپ نے کٹ نے کے بعد دیکھو یہ پتلی ہو گئے ابھی تو اس میں آسانی سے جا رہی ہے دیکھو دیکھ دیکھ بلکل فری ہے یہ اب یہ جب گرے گی فری فول اب کل آئے گی پہلے گیا دی اس کی سائز جو نا وہ زیادہ تھی جس کی اس کے ساتھ فکس ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں ابھی فری فول ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے بعد اس کے نیچے سے پاس کریں گے پاس کرنے کے بعد اس کو بالکل اوپر کرنا اوپر کرنے کے بعد اس کو یوں سیدھ رکھو سیدھ رکھو یوں اور ٹیبل پہ ٹیش نہیں ہونا چاہیے جب آپ سائیڈ سے کر رہے ہو نا یہ بلکل فری فول ہو چاہیے یہ بلکل دیکھیں یہ بلکل ٹیبل پہ ٹیش نہیں ہونا چاہیے صحیح اب اس کو کیا یہ گری گیا بس یہ پرٹکل ہو جی آپ جی پر فورم کیا تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو دیکھو یہ پہ جو نا ڈوٹ آئیں گے جی سے فس والے ایک لیے نظر آرہا لیکن آگے والے حل کے ساتھ ہیں تو اس کے لیے آپ نے لائیٹ کے نیچے اس کو لیف اوپر نیچے یوں کر کے نا اس کی ڈائریکشن چینج کر کے چیک کر ہوگے تو یہ چمکتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ابھی یہ کیمرہ کلیر نہیں ہے جس کی وائز سے وہ پوائنٹس نظر نہیں آتے ہیں جو بھی پوائنٹس آئیں گے ان کو جیسے مجھے ابھی نظر آرہے جو بھی پوائنٹس تو ان کو میں کیا کر دوں گا سہی ہے کیونکہ ہمیں ان کے درمیان جو ڈس پلیسمنٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو جیسے ایک یہاں پہ آرہا ہے پھر جا رہا یہاں پہ سہی ہے پھر یہاں پھر یہاں دیکھو آپ کا ڈس پلیسمنٹ جو ہے وہ ان کریز ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ ان کریز ہو رہا ہے اگر آپ لوگ فری فول نہیں کرائیں گے گرنے میں کوئی رکووٹ ہوگی تو کیا ہوگا کی آپ کا جو ڈس پلیسمنٹ جو ہوگا وہ صحیح نہیں آئے گا اگر ڈس پلیسمنٹ صحیح نہیں آئے گا تو آپ کی ویلیو میں ایرر آئے گا صحیح ہے تو دیکھیں جیسے میں نے یہ مانگ کر دیئے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں صحیح ہے تو جیسے یہ ڈس پلیسمنٹ بڑھ رہا آگے تو یہ آپ کا ڈس پلیسمنٹ ہے تو تو اگر یہ چیک کرنا ہو کہ یہ ڈس پلیسمنٹ صحیح آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے تو جب بھی آپ کا ڈس پلیسمنٹ جو ہے دو پونٹ کے درمیان وہ پونٹ 3 پونٹ 4 کا ڈیفرنس میں آرہا ہے تو اس کا ملوہ آپ کی ویلیو اچھی آئے گی صحیح جیسے لیٹس سپوز کرتے ہیں ان دونوں پونٹ کے درمیان اگر آپ کا ڈس پلیسمنٹ جو ہے 0.5 آرہا ہے تو آگے جو پونٹ جو ہیں ان کے ڈس پلیسمنٹ میں اور ان دونوں فرص دو پونٹ کی ڈس پلیسمنٹ میں کم سے کم فرق یہ دونوں ان دونوں کا یعنی سیکنڈ اور تھر کے درمیان جو ڈس پلیسمنٹ جو ہے وہ 0.8 یا 0.9 کے آرہا ہونا چاہیے تو اس کا مالب ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کتنا ہے 0.3 جیسے اس کی بات کریں تو 0.3 کا ڈیفرنس آئے گا اگر اتنی آئی اگر یہ 0.9 آئی تو 1 2 3 کے درمیان تو یہ 0.4 کا ڈیفرنس آیا تو اتنا ڈیفرنس آنا چاہیے ہر پوائنٹ کے درمیان پوائنٹ کے درمیان جیسے یہاں سے یہاں تک درمیان اس کے دونوں کے درمیان جو ڈس پلیسمنٹ ہے اس سے 0.3 0.4 زیادہ ہونا چاہیے پھر جا کے آپ کا صحیح ہو گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں observation table پہ دیکھیں آپ کیا کریں گے آپ یہ جو پوائنٹ کے درمیان جو ڈس ٹرنس جو آ رہا ہے وہ سکیل سے میجر کرو گے جیسے یہ دیکھو پوائنٹ کے درمیان جو بھی آ رہا ہوگا وہ سکیل رکھ کے اس کے اوپر سکیل رکھیں گے آپ یہ دیکھیں یہ رکھا ان دونوں کے درمیان ڈس پلیسمنٹ جو بھی آ رہا ہوگا وہ ڈاؤن کروں گے جیسے اب یہ آ رہا ہے 0.5 صحیح ہے تو آپ کیا کریں گے یہ پہ ڈس آپ نیکس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ساری یہ پورا ٹین یا ٹین تک کرنا ہے ریڈن صاحب نے پھر اس کے بعد آپ نے ان دونوں کے درمیان ڈس پلیسمنٹ میجر کرنا ہے دونوں کے درمیان دیکھیں یہ آ رہا 0.7 صحیح ہے تو یہ 0.7 آ رہا ہے 0.2 کا ڈیفرنس ہے 3 کا ہو تو اچھ ہے کیونکہ اس ایک ریٹ آئی گی آپ کی نیکس کیا کریں گے آپ ان دونوں کے درمیان دس پلیسمنٹ میجر کرو تو یہ آ رہا ہے 1 اس کو 1 لے لیتے ہم 1 0 پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان یہ آ رہا 1 3 لے لو اس کو 1 3 صحیح ہے اب اس کے بعد ان دونوں کے درمیان لے 1 6 آ رہا ہے تو یہ 1 6 آ گیا صحیح ہے پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان لے لیں 1 9 آ رہا 1 9 آ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے آپ نے 10 to 12 آپ نے ریڈنگ لینا ہے ان دونوں کے درمیان آ بھی چک کرتے ہم ہم کتنا آتا ہیں تو یہ 3 point 1 sorry 2 point 1 یہ 2 point 1 آ گیا اس ہی در یہ سے آپ نے پورے کمپلیٹ کرنے 10 to 11 ریڈنگ آپ نے لینے جتنے زیادہ لوگ اچھ ہے صحیح اگر پیپر میں آپ کو کوئی fix number values یا number observations کے لیے بولا ہے تو اتنے ہی لینے آپ نے یہ آپ کا ہو گیا 2 point 4 اس کو لے لیں تو یہ 2 point 4 صحیح ہے تو اسی طریقے سے ہم آگے بڑھاتے جائیں گے یہ 2 point 4 کے بعد یہ 2 point 8 آرہا دیکھیں یہ تقریبا تھوڑی اچھی values آرہی ہیں تو اسی طریقے سے کرنا ہے آپ